بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج پھر ہمارے پاس یہ ارجنٹ آرڈرز آئے ہیں دو کیک بنانے ہم نے ون ون پاؤنڈ کے اور ان کے سپنج ہم نے ریڈی کر لیے ہیں ونیلا فلیور میں بنانے ہم نے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے سپنج ہمارے ریڈی ہوئے ہیں تو ہر ایک سپنج کو درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اس کے دو پارٹ کر لیے ہیں اور اسی طریقے سے ملک سے سوک کرتے ہوئے ان کے اندر کریم کی لیئر لگانے کے بعد اس میں میں نے بلیک چوکلٹ چپ جو تھے وہ ایڈ کر دیئے تھے تو اس طرح لیئرز کی بائنڈنگ کی میں نے تو ون پاؤنڈ کا کیک ہمیشہ میرا جو ہے وہ اوور ویٹ ہو جاتا ہے کبھی اس کا ویٹ ساڑھے پانسو گرام ہو جاتا ہے کبھی ساڑھے چھے سو گرام تک ہو جاتا ہے لیکن اٹھ سوکے کوئی بات نہیں کسٹمر کے پاس زیادہ مقدار میں کیک چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کام مقدار میں نہیں جانا چاہیے بس ہمیشہ کیک بناتے وقت میری سوچ یہ ہی ہوتی ہے لیکن کچھ کسٹمر پرائس کے حوالے سے جب بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا لائٹ کا بھی ایشو چل رہا تھا پہلے لائٹ گئی ہوئی تھی تو پھر اچانک سے آگئی اور پھر یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کافی روشنی ہوگی ہے تو یہ ہمارا ایک کیک جو تھا وہ آلموس سیٹ ہو چکا تھا اس کو میں نے وائٹ بیس سے ہی سیٹ کیا تھا سارا اس کی ڈیکوریشن جو میں نے کرنی تھی وہ میں نے کلر فلاورز بنانے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس کو وائٹ ہی سیٹ کر لیا تھا کیونکہ کسٹمر کی کوئی خاص ریمان نہیں تھی انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ اپنی مرضی سے کیک بنا دیں تو ایک کیک سیٹ کرنے کے بعد یہ دوسرا سپنج جو ہے یہ ہم نے درمیان میں سے کٹ کیا اور اس کو بھی اسی طریق طرح سے ملک سے سوک کرنے کے بعد کیونکہ سیم اس کو بنانا تھا اسی میتھڑ سے تو اس وجہ سے اس کی بھی ریسپی میں نے سیم وہی رکھی جو اس میتھڑ سے میں نے پہلے والا کیک بنایا تھا تو ویسے یہ گھر میں نہیں جانا تھا دو ڈیفرنٹ کسٹمر سے جن کے گھروں میں جانا تھا تو اس وجہ سے میں نے ان کا فلیور جو تھا نا وہ سیم ہی رکھ دیا تو پرائس کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی آپ کو اچھا ٹیسٹ میر رہا ہے اچھا فلیور میر رہا ہے تو وہ ہر لحاظ سے کوپریٹ کرتے ہیں اور وہ پرائس کے حوالے سے بحث نہیں کرتے اور کچھ کسٹمر جو ہیں وہ ایک سو دو سو رپیا کم کرانے کے لیے بھی اتنی بحث کرتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ اتنی محنت کریں اتنی محنت سے آپ کیک منائیں اور پھر آپ کو پرائس کے حوالے سے اتنا تنگ کریں تو پرائس کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا کریں کیونکہ کسی بھی عام بیکری پر آپ کو چھ سو یا ساڑھے پانسو گرام تک کا کیک جو ہے وہ ون پاؤن میں نہیں دیں گے عام بیکری پر تقریباً چار سو سے ساڑھے چار سو گرام تک کا کیک جو ہے وہ دیتے ہیں ون پاؤن میں اور اس سے زیادہ کا کیک وہ نہیں دیتے تو یہ میں نے فونڈنٹ سے لیف کٹ کیے تھے اور ان کے اوپر میں نے یہ پنک جو کریم تھی اس سے میں نے یہ فلاورز بنا دئیے تھے تو اس کیک کی بھی میں نے بیس وائٹ ہی رکھی تھی اور وائٹ کے اوپر یہ گرین فونڈنٹ کے میں نے لیف کٹ کیے اور پھر یہ فلاورز بنایا جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے بہت پیاری لوک آگی تھی کیک کی تو اسی طرح میں نے سیکنڈ جو کیک تھا اس کو بھی تقریباً اسی سیم ہی طریقے سے ڈیکوریشن اس کی کر دی تھی اس کے اوپر بھی میں نے یہ اس طرح سے فلاورز لگا دئیے تھے اور پھر میں نے ساتھ میں جو گرین فونڈنٹ سے لیف کٹ کیے ہوئے تھے نہ وہ لگا دئیے تھے تو یہ پنک اور گرین کا کمبینیشن بہت پیارا لگ رہا تھا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو آپ مجھ سے بھی کیک بنوا سکتے ہیں آپ اپنا بجٹ بتائیں آپ کے بجٹ کے اکورڈنگ جو ہیں وہ ہم آپ کو کیک بنا کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی پیاری ان کی لوک آئی تھی اور بہت پیارے لگ رہے تھے یہ پنک اور گرین کے ساتھ اور یہ میں نے اس میں ساتھ میں بیٹس بھی ایٹ کر دیئے تھے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ